اسلام علیکم ڈاکٹر زاکر نیک نے منی کے بارے میں کیا کہا ہے کہ انسان کے جسم سے جو مادہ خارج ہوتا ہے وہ پاک ہے یا نا پاک ہے اس کے بارے میں ہزاروں کے مجمع میں ڈاکٹر زاکر نیک اور مفتی تارک مسعود کے درمیان اکلوی مقالمہ ہونے والا ہے جانتے ہیں ڈاکٹر زاکر نیک کیا کہتے ہیں کہ کیا آیا انسان کے جسم سے جو مادہ خارج ہوتا ہے جس کو منی کہا جاتا ہے وہ پاک ہے یا نا پاک ہے پہلے ڈاکٹر زاکر نیک کو بیان سنتے ہیں اس کے بعد آپ مفتی تارک مسعود صاحب کا میں آپ کو بیان سنو ہوں وہ سب سے پہلے ڈاکٹر زاکر نیک کا یہ بیان سنتے ہیں تو جب کسی آدمی کو یا عورت کو کنسیشن دی جاتی اس کا مطلب نہیں کہ یہ اسے ضلیل کر رہا ہے سمجھے اپنا تو چھوٹ دی جاتی کہ آپ اس وقت جب حیث کی حالت میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں سمجھے اپنا تو اسی طرح کیسے یہ کہنا کہ انسان ناپاک پیدا اور بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے ہم جب پیدا ہوئے جو قرآن کی آیت ہے ہم پیدا ہوئے منی سے سیمن اوام اس ویل ایس پرم ملکے زاکر ہو جاتا ہے اس کو ہندی میں کیا کہتے اور اردو میں کیا کہتے در ہم میڈیکل جو سٹڈیز کیا ہم انگریزی میں کیا ہوں سپرم اور اوام میٹ اس ویل ایس پرم آپ سمجھے نا تو اس کا مطلب ہمیں جب منی نکلتی ہے ہمیں نانا فرض ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے ہم جب ہم بستری کرتے ہیں جو ذہنی حالت ہوتی ہے وغیرہ اس کے وجہ سے نانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے پہلے اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ منی ناپاک ہے لیکن اکثر لوگ گہر مسلمان نے مسلمان بھی سمجھتے کہ منی ناپاک ہے منی ناپاک نہیں ہے ایک حدیث اللہ کی رسول کی کہ ایک شخص ہم بستری کرنے کے بعد وہ منی کپڑے پہ گر جاتی ہے تو اللہ کی رسول نے کہا کہ اس منی کو کھرچو مطلب وہ جب ڈرائے ہو جاتا ہے اسے نکال تو بس کافی ہے تو یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے یہ ہماری غلط سے بھی ہے منی ناپاک ہے ہی نہیں کیونکہ منی سے ہم پیدا ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ انسان ناپاک پیدا ہوا بلکل غلط ہے یہ عیسائی کی سوچ ہے تو الحمدللہ جو قرآن کی آیت ہے من منی یمنا ایک سپرم سے پیدا ہوئے اور کئی جگہ لگا کہ ہم مکسٹ فلوئٹ سے سورہ انسان سورہ نمبر 76 ورس نمبر دو میں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے امشاچ سے مطلب مکسٹ فلوئٹ سے تو اس کا مطلب جو عورت میں اوم ہوتا ہے جو مرد میں منی سپرم ہوتا ہے اس سے انسان پیدا ہوا اور کئی میں لکھائے کہ ناپاک ہے حب دانسلی جی اب بھی جاکٹر زاکر نیک نے یہ جواب دیا ہے کہ انسان کے جسم کی جو مادہ ہے وہ منی ہے وہ ناپاک نہیں ہے کیونکہ جب انسان کے کپڑے کے اوپر پڑتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ہے کہ جب انسان کے جسم کو منی لگ جائے تو حضور اس کو کھرچ دیا کرتے تھے پھر اسی کپڑے کے ساتھ آپ علیہ السلام نماز بھی ادا فرمایا کرتے تھے پتہ چلا منی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے منی ناپاک نہیں ہے منی پاک ہے تو اسی لیے جناب جاکٹر زاکر نیک نے اس بندے کی اسلاح کی اور بندہ بھی بہت بڑا متاثر ہوا ہے جانتے ہیں مفتی تارک مصود اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آیا انسان کے جسم سے جو مادہ خرج ہوتا ہے جس کو منی کہا جاتا ہے کہ آیا وہ جناب پاک ہے یا ناپاک ہے مفتی تارک مصود کا فتوہ کیا ہے جانتے ہیں مفتی تارک مصود کے اس بیان کو کیونکہ منی ایک غلیز اور ناپاک اور گندگی گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہے منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے تمہیں غلیز اور پلیت پانی سے پیدا کیا ہے زلیل پانی سے پیدا کیا ہے تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی صحیح بخاری کے حدیث میں اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے بعض حضرات نے یہاں سے اس سے دلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے لیکن یہ بات غلط ہے اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک بقائد جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے ناپاک تھی تب ہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بقائدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں اور گیلی منی کو یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے جی ہاں دوستو مفتی تارک مسعود نے یہ کہا ہے کہ انسان کے جسم سے جو مادہ خارج ہوتا ہے وہ بالکل ناپاک ہے اللہ کی محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کھرچ دیا کرتے تھے تاکہ انسان کے جسم کا جو کپڑا ہے وہ پاک ہو جائے اگر وہ منی لگ جائے تو انسان کا کپڑا ہمیشہ عموماً طور پر ناپاک رہتا ہے عموماً طور پر کیونکہ جب وہ مادہ خارج ہوتا ہے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے کھانا بینا بھی انسان کو کوشش کرے کہ وہ نہ کھائے تو اسی لئے جب وہ خارج ہوتا ہے تو بہت ساری اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسی لئے وہ مادہ مفتی طرق مصد کہتے ہیں کہ وہ ناپاک ہے اس کو پاک مت کہنا یہ ناپاک ہے لیکن حبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لئے کپڑے سے خرچ دیا تھا تاکہ کپڑا پاک ہو جائے وہ لگی رہ گی تو ناپاک ہوگی پتہ چلا ناپاک تھی تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اس کو خرچہ یا نصاف کیا ہے امیدی آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سلا کی ہوگی اگر ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو آپ نے کومنٹس میں اپنے رہ کے ظاہر لازمی دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے بلتنگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ